ایک صحابی رسول سے ایک شخص نے مزاقن کہا کہ تمہارا مذہب تو ہر طریقے کے دستور عطا کرتا ہے ہر طریقے کے اصول عطا کرتا ہے اور تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو فولو کرتے ہو تو کیا تمہارے مذہب کے اندر ٹائلیٹ میں جانے اور نکلنے کا بھی کوئی طریقہ موجود ہے تو صحابی رسول مسکرائے اور جواب میں ارشاد فرمایا ہاں ہمارے یہاں بیت الخلا میں ٹائلیٹ میں جانے کا دستور بھی حضور نے یہ بتایا کہ جب تم ٹائلیٹ میں جاؤ تو الٹا پیر اندر پہلے داخل کرو اور جب باہر نکلو تو سیدھا پیر باہر نکالو یہ طریقہ ہمارے حضور نے ہمیں عطا پرنایا یہاں تک کہ بیت الخلا جاؤ تو دعا بھی ہمیں بتائی بیت الخلا سے باہر پڑھنے کی اللہم انی اعوذ بکا من الخبص والخبائص اور باہر نکلو تو غفرانہ کا پڑھو یہ طریقہ بھی اسلام نے بتایا تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ کہیں سے تمہیں کچھ اخص کرنے کی ضرورت نہیں تمہارا دین تمہیں ہر زندگی گزارنے کے اصول اور ذابطہ عطا کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب اللہ کے قانون کو صحابہ کرام علیہ مردوان مکمل طور پر فالو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے خوف اور حزن کو نکال دیا تھا